بائب قلوہم من وغم من سیانجلی بے علی بے علی بے علی یا مولاتی یا سیدتی اغیسینی اللہمہ انی اصالکا بے حقی آسیہ بنت مذاہم آسن فی اضائل حسین علیہ السلام و سلام یا رب الحسین بے حقیل حسین نشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد مجلس اضاء محنت و انصراف عبادات ذکر پاک دی قبولیت دی خاطر باوازِ بلند صلوات بانیان حسدران صدات اعظام مومنین و مومنات احالیان علاقہ دے وسط رزق دی خاطر بھی کوشش کرو جس قدر ہو سکے بلند آواز دینا اور اس حلوات پر والے محمد جانتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد و آلے محمد و آج جل و لی کل فرج قبولیت علی جگہ ہے مجلس حسین علیہ السلام قبولیت علیہ وقت ہے اس قبولیت علی جگہ تے بیٹھ کے قبولیت علیہ وقت ہے اپنے اپنے بیمارہ نو شامل فرماؤ اپنے اپنے مرہومین نو شامل فرماؤ بیمارہ دی سہتیابی دی خاطر مرہومین دی بلندی درجات دی خاطر جس قدر ہو سکے اچھے آواز دینا اور صلوات ساریاں دعا من دی آخری دعا ہر دکھی دل دا مدعوہ ہر شیعہ دل دی صدا اس دور دی سب توں بڑی اور اہم ضرورت اول و آخر ایک صلوات واجباً امام زمان علیہ السلام دی آمدو سلامتی دی خاطر پڑو اللہ و ما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ بسم اللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ احباب اہل بیت حاضرین ممکنات مولا قدم قدم تے توڑے میرے صغیرہ و قبیرہ گنامہ فرماوے اس ذکر دا صدقہ میرا مالک کسی مومن کسی ازادار نو خالی جھولی نہ اٹھاوے اجازت میرے صاحبان نو خرید آغاز کی تا رہے لو ایک صلوات اس قدر بلند پڑو جو دعوان قبول ہو جامل اللہ حرمان صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل و علیق الفرج اللہ اکبر اللہ اکبر بہت خلوص نیت دنال اتمام مجلس کیتے ہیں میرے بھائیاں نے اسی بھی دور تو سفر کر رہے ہیں تو اسی بھی جتنے مومنین و مومنات دور نزدیک تو سفر کر کے صفیہ زادی زینت بن گئے ہو میرا مالک اس ذکر دا صدقہ اس ذکر دا صدقہ بانیان دی توفیقات خیر جزافہ فرماوے جتنے دورائے ہو ماں حسین دی کسے مومن کسے عزدار انہوں خالی جہلی نہ اٹھاوے اجازت میرے صاحبان اقرید آغاز کیتا جائے وقت امامت ہے سرکار علی نقی علیہ السلام بادشاہ دیزاد تے بلند سلوان پڑو اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد پڑنا میں مسائب ہی ہے لیکن دو یا تن جملے میں تھوڑا جا مجلس دمہ بان جائے تو پھر میں جملہ مسئبت دا آغاز کرا وقت امامت ہے سرکار علی نقی علیہ السلام بادشاہ دے دور امامت ایک بند ہے پاکان دا محب مالکان دے منن علیہ شیئے توجہ چھ بیٹھے میرے صاحبان بادشاہ علی نقی علیہ السلام دا دور امامت سرکار دے دور امامت ایک بند ہے پاکان دا محب مالکان دے منن علیہ شیئے آدھے میں رات نو ستان تے اک خواب وکھے آدھے میں رات نو ستان تے خواب وکھے آدھے میں خواب کی وکھے آدھے خواب وچھ میں منظر وکھے کہ مسجد نبوی دے دروازے وچھ میں کھلو تا آدھے خواب وچھ مسجد دے دروازے وچھ کھلو کہ میں اندر وکھے تے سامنے صحابہ کرام دا مجمع آدھے میں غور نار وکھے تے پتا چلے ممبر تے او نبی سوار جندہ صدقہ اللہ کائنات پر آئی مربانی وجہ تخلیق کائنات اللہ دا نبی منبر تے تشریف فرما سامنے صحابہ کرام دا مجمع آدھے دروازے وچھ کھلو کہ میں پیوی دا آدھے میں غور دے نال وکھے تے پتا چلے سرکار سرور انبیاء دے سامنے کوئی برتن ہے جس برتن دے اتے سفید رنگ دا رمال ہے پریشانتے نہیں بیٹھے میرے صحابہ زیادہ نہیں پڑھنا میں تھوڑا جلدی کرا تھوڑا مقامہ آدھے سفید رنگ دا رمال ہے جس دے تھلے کوئی برتن ہے آدھے میں خابچ غور کیتے تھے پتا چلے پاک رسول اس کپڑے دے تھلیوں کو اشای چاہ کے تقسیم پر کر دیں آدھے میں غور دن نال وکھے تے پتا چلے پاک رسول کپڑے دے تھلیوں کو اشای چین دن صحابہ کرام اشای تقسیم پر کر دیں آدھے خابچ پاک رسول دی زیارت کی تھی آدھے پاک رسول منوک ہے آدھے جدن منوک کیا نہیں تھے مسکر آکے میری پا سے ویک کے فرمندنے علیہ میرے قریبا مربانی آدھے بادشاہ مربانی آدھے بادشاہ آواز دیتی اللہ زنگی اندراز پر آدھے بادشاہ آواز دیتی بندیاں رستہ انج دیتا ہے جی میں دریائے نیل رستہ دیتا آدھے سرکار دے سامنے آیا دوزانو بیٹھاں قدم بوسی دے بعد میں سلام کیتا بادشاہ سلام دا جواب دیتا آدھے جی میں کوئی شہ تقسیم پہ کر دیان آدھے بادشاہ کپڑے دے تھلیوں کوئی شہ چاہی ہاتھ میرے آدھے پاسے ودایا آدھے جدن ہاتھ ودایا نے میں خوابچ جولی اگے کیتی یہ تھے خجورہ نے کی نے خجورہ آدھے خوابچ سرکار من دیتیا خجورہ میں بار جا کے گنیاں نے تھے خجورہ چووی نے کتنیاں آدھے چووی گن چکیاں تھے میری یک کھل گئی خواب اینا حقیقت نہیں آدھے چووی گن چکیاں تھے میری یک کھل گئی ہے آدھے بقیہ رات میں بے کے گزاری یہ سوچ دا رہاں پتہ نہیں سرکار چووی کیوں دیتی ہیں انپنجی کیوں آدھے ساری رات سو نہیں سکیا میں نے چووی دے عدد پریشان کیتا ہے آدھے میں سوچ دا رہاں پتہ نہیں چووی دن میری زندگی باقی ہے آدھے پتہ نہیں سرکار نے اشارہ کی کیتا ہے آدھے ساری رات بے کے پریشانی دی عالم اچھ سوچ دیا گزاری آدھے صبح دا وقت ہوئے میں اپنے گارچو نکلے ہاں بار مدینے دی گلیچ قدم رکھے آدھے میں ویکھے بندیاں دا حجوم ہیں جڑے بھجدے بھجدے جا رہے ہیں بھجدے بھجدے بندے دا مونڈا ہلا کے پوچھتا ہے بھئی کدے جا رہے ہو آدھے میں پوچھے کدے جا رہے ہو یا مسکرا کے میری علیہ پاسے کیا دے تے نہیں پتا مسجد سرکارِ علیہ نکی بادشاہ ہائے ہائے آدھے بادشاہ دا نام آیا ہے تے میں خوش ہویاں کہ نالے سرکار دی زیارت کر دیاں تے نالے خواب دی تعبیر سرکار کوڑ پوچھ دیاں اور معصوم دا حکم ہے کہ خواب دی تعبیر ہر بندے کوڑو نہ پوچھو توجہ میرے لیپسی معصوم فرمندے نے خواب دی تعبیر ہر بندے کوڑو نہ پوچھو کیوں معصوم فرمندے نے کوئی خواب دی تعبیر جی میں دست دے انجھے ہو جاندی لہذا معصوم فرمندے نے خواب دی تعبیر کسے پڑے لکھے تو کسے جان نالے تو کسے اہل علم بندے تو پوچھو لوگوٹ عیسیٰ شالے جانگ بیٹھا ہے میرے سامنے میں نے یقین قدردان لوگو زاکرگر لوگو جملے اندھی قدر کر دے ہو قدر کرو گے حق بنے تھے پھر میرے نہ بولنے بھائی آدھے میں سوچے نالے سرکار دی زیارت کر دیاں آدھے نالے میرے ذہن اچھ گا اللہ یہ ماں پتر ہی کوئی نہیں جمعہ جس دا علم علی نکی تو زیادہ ہو گئے مربانی مربانی آدھے جی میں بندے پہ بجھ دے آن میں بھی باج پہ بجھ دے بجھ دے بجھ دے آدھے میں پہنچے ہاں مسجد دروازے آدھے میری حیرت دی انتہا ہو گئی آدھے جڑا منظر خواب اچھوے آدھے اوہ لائیو میری آکھان دے سامنے آدھے اوہ منظر مسجد دروازے چھ میں کھلو تاں اندر صحابہ اکرام دا مجمع آدھے خواب اچھوے ہونچ ایک فرق آئی آدھے فرق کی آئی آدھے فرق صرف اتنا ہی خواب اچھ جس ممبر تے پاک رسول بیٹھے آن آدھے ہونسے ممبر تے علی نکی بادشاہ آدھے سرکار تے چہرے دی زیارت کی تی دے پتہ چلیا جڑا برتن پاک رسول تے سامنے آئی نا آدھے اوہ برتن اتے سفید رنگ در رمال علی نکی بادشاہ تے سامنے آدھے جیویں پاک رسول کوئی شہ تقسیم پہ کر دیان آدھے بالکل اس سے طریقے نال علی نکی بادشاہ بھی کوئی شہ تقسیم کر رہے ہیں آدھے میں ذہن ہی سوچے خواب دی تعبیر پچھن دی لوڑی کوئی نہیں خواب دی تعبیر تے بھی کھا چھوڑی نہیں آدھے میں سوچے بندے خواب وے دنے میں تعبیر ویک لئیے آدھے جیو میں پہ سوچ دا یا جس لہ جو بچ پاک رسول آواز دیتی ہے آدھے بالکل اس سے لہ جو بچ رسول دا پتر مسکر آ کے فرمین دے سوچ نہیں علیہ میرے قریب آم مربانی آدھے بادشاہ آواز دیتی بندیاں رستہ دیتا میں سامنے آیاں دو دانو بیٹھا قدم بوسی دی آدھے بادشاہ رمال چاہیاں کوئی شہ چاہی ہاتھ میرے آڑے پاسے ودایا یاد رکھنا او خواب آئی ہون حقیقت آدھے جدن ہاتھ ودایا نہیں میں جو حلی اگے کی تیت پھر کھجوراں نہیں میں جلدی پہ کرنا تو اسی بھی تھوڑی جلدی کرو کے خواب اچکی آن ہون کی نے خواب اچکی آن ہون کھجوراں آدھے خواب اچوی کھجوراں ہون میں کھجوراں آدھے خواب اچھ گنیاں بار جا کے آدھے ہون سرکار دے قدمہ اچھ بے کے گنیاں نے تے پوریاں چوی آئے ہائے ہائے آدھے اتھے بے کے گنیاں نے تے پوریاں چوی جو جی نیاز امام دی کھان دی ہو وہ بولو تے سیئے نیاز امام دی کھانا سواب ہے تر کے کھایا کرو مان کے کھایا کرو اس دے ذرے ذرے بھی شفاہ ہون دی یہ قدر کیتا کرو نیاز امام دی ساری تقریباً کھان دی ہو میں بندے بے ایک لینے نے کون کون کھا کے آئے تو کنہ کنہ جا کے کھانی ہے نیاز امام دی کھانا سواب ہے نیاز امام دی کھانا سواب ہے تی آپ فیصلہ کرو ہاں جے نیاز وندن علی علی نکی ہوگئے مربانی مربانی آدھے مربانی لو ان نیاز پیو نیندی ہوگئے تے اپنی لیکی کیا کی دے اے تھوڑی جی گار آلے ہم آستے نیاز پیو نیندی ہوگئے نیاز اپنی لیکی کی دے جی تھوڑی جی چھوٹے بھائی آستے جی تھوڑی جی والدہ آستے جی تھوڑی جی میرے گار آلے ہم آستے جملہ میرا آخری بیان میرا تمام زندگیاں باقی تو ملکاتاں باقی آخری جملہ مسئیبت دا جملہ شروع کران آدھے اپنیاں چپوی گنکے میں پاسے کیتیاں آدھے میں پھر ہتھ ودایت مسکرا کہ آدھے بادشاہ تھوڑیاں جی ہیں میرے گار آلے ہم آستے آدھے جدن میں مطالبہ کیتا ہے نا تھوڑیاں جی ہیں میرے گار آلے ہم آستے آدھے زیرِ لب علیہ نکی بادشاہ مسکرا کہ فرمیندن اکل دا علاج کر اگر خواب اچ میرا نانا ہو اور دیندہ تے میں بھی دے با مروانی مروانی ہی آلے اللہ زندگی حضرت ارمان اس سے گلد ہے جان گالیاؤں اس گارنوں کی سے سمجھیا نہیں اگر دنیا اس ویڑے نسمت جان دینا پھر علیہ و بطول دیا دیا جنگلہ اچنا روڑ دیا اوہ میں صدقے ہوا میں صدقے ہوا تو جڑا مقصد تسی لے کی آئے ہو تسی ہی انجتے نہیں نہ آئے اسی اتنی دور تسفر کر رہے ہیں ساڑے اتھے کٹھے ہیں امردہ کوئی مقصد دینا اور یاد رکھنا جتے تسی بیٹھے ہو اے کوئی عام جگہ نہیں اتھے آ جانا کمال نہیں جانگلے ہوں اتھے کچھ لے جانے تو پھر کمال ہے جی 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 حسینیت زندہ تائیں جے مجلس حسین چون حسینیت تو اٹھے گھر تک جائے توجہ چھ بیٹھے میری صاحبہ انہیں جڑا مقصد تسی لے کی آئے ہو اوہ مقصد دسانت تکمیل عبادت میں شروع کران اللہ اکبر اللہ اکبر جڑا مقصد تسی لے کی آئے ہو میرے بھائیان نے اتمام مجلس کی تائے اسی آگیاں ساڑے کٹھے ہوں انہیں دا مقصد کیے اسی ساڑے کٹھے ہوں انہیں دا مقصد ہے آؤ رال کے اونا نروویے جنہ نسکینہ بہنا نہیں رو سکینہ میں صدقے ہوں میں بشم اللہ خلا آؤ رال کے اونا نروویے جنہ نسکینہ بہنا نہیں رو سکینہ ساڑے تیتراز ہوں دے بندے شیعہ پٹ دن ماتم کر دن ماما بہنا سیزادیاں ننال لاکے قدی اس مجلس حج قدی اس جلوس حج دی اس مجلس اچھکا دی اس جلو سے کوئی میرا سنی بھائی بیٹھا ہے میں دا سنا چاننا اسی نہ پاگلانا جنلیاں اے وجہ ساڑھے رومن دی کائنات ایک بین وکھا جیڑی بھرا دی لاش تو چپ کر کے لگ جائے یہ حصلہ یلی دیا دیا دا جننو بھراوان دیا لاشاں تے کسے رومن نہ دیتا اللہ اکبر اللہ اکبر بھراوان دیا لاشاں تے چپ کر کے ٹرپیاں کربلا میں زیادہ انتظار نہیں کرانا بلکل مختصر جب این کرنے تھے دو یا تین جملے اللہ اکبر بھراوان دی پہنچنے شام شام پہنچنے نہیں تھے زندانوں ملے جس دی چھت کوئی لائی امہ صدقیوں والوں سارے ہائے کیتی ہے لیکن دو چار جملے دو چار بندے جنہاں ہائے نہیں کیتی تو ہائے واسطے تھوڑی جی میند اللہ اکبر ہر ذاکر کوڑ ہوئے جملہ سن دیو نا کربلا تو شام آئیاں شام اچ زندانوں ملے جس دی چھت ہر ذاکر کوڑ ہوئے جملہ سن دیو پچھلے سال میں شام گیاں آج دے ذکر دا صدقہ میرا مالک ایک وری تو ان شام بکھاوے جتنے ٹورائے ہو شاللہ ایک وری جگہ ویک ہو جتے علی دیا 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 بے بے کے ٹور دیا رہیاں جدن میں گیاں اس علاقے علیوں میرے ناڑ بیناویں میرے ناڑ ماویں آئی بزرگ وی ناڑ مالک زندگی دراز فرماوے ساڑن آل کبلہ ساجت تکوی صاحب آن مالک قلنا دی زندگی دراز فرماوے جدن اسی زندان شام اچ داخل ہویاں ناڑ لو میں کرنا وہیں نہیں لیکن اے جملہ توڑی ہائے واسطے کوشش کرنا ہائے توڑی واسطے ہنچ خیرات ہون دی مسافرہ شام دی اللہ اکبر جدن اسی زندان شام اچ داخل ہویاں نا کبلہ ساجت تکوی صاحب رو کے فرمان لگے بیٹا زندان دا اے کون ہے جتھے علی دیا دیا لکھ کے بیجا دیا میں صد کیوں میں کہے کبلہ زندان تے اتنا وسیع زندان تے اتنا کھل ہے پھر ایک کونے وچ کیوں کبلہ رو کے فرمان لگے باہویں اتنا کھل ہے لیکن بیٹا زندان دے چھت کوئی لائیں پھر علی دیا دیا عرشہ دیا شدہ دیا زندان دے اک کونے وچ دیوار دا اولہ لے کے چھپ کے لکھ کے بیجا دیا زندان دے اندربان دیا دروازہ زندان تبان دیان پیوتے پتر مولا باکر مولا سجاد جہائے کرود میں تعرف کراما مولا باکر او میرا امام ہے جہندہ بچپن شام دے بازار کھا گئے اور کوٹی سے شالے او مولا سجاد او میرا امام ہے جس اکھی نال بھرے اگھار انجڑ دا لیٹھا اللہ اکبر اللہ اکبر لو ایک وین کرام خدا لانت کرے ملون ابن ملون تے خدا اس دنسل تباہ کرے اس ملون نے سپائی بیجیا جو سجاد انہوں دربار اچھ پیش کیتا جائے ٹردے 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 جی میں میرے امام اس دے تخت قریب آئے نہ اے ملون اپنی جگہ تو اٹھے سجاد دے پاسے ویک کیا دے سجاد جاننے میں تن کیوں بلائے امام فرمائے دے نہیں ہاں میں وقت دا امام میں تیرے ارادے تو واقف آن لیکن ایک وری بول کے دستہ کہ انہ درباریاں اوپتہ لگے تو کیوں بلائے سجاد دے پاسے ویک کے جتنے بزرگ بیٹھے ہو قدیمی ازادار ہو تو اڈی ہائے زیادہ بلاند ہو جائے گی سجاد دے پاسے ویک کیا دے سجاد میں تن تاؤں بلائے جو من باب دا قتل معاف کر دے اللہ اکبر آج زندگی وچ پہلی باری سجاد امام دے چہرے تے اباس دا جلالہ ہے جلالہ تڑی نظران آرنا اس دے پاسے ویک کے باکر دا باب بار رات رونا روک کیا دے جاننے کس نکتل کی تے جاننے کس نکتل کی تے جاننے کس نکتل کی تے اس ذلے میرے امام دی ڈہا نکل گئی تے روک کیا دنے اوہ ملونہ حسین نہیں کربلا رسول نکتل کی تے ہو بے غیرتہ تو نہیں جان دا میرا نانا دا اندہ حسین ام منی وعنا من الحسین فرمین دے نمہرے نبو ودہ سوار حسین تو مارے جبریل دے پرانتے سمان اللہ حسین تو لو چھوڑ دیتی ہیں ساریاں باتاں ٹردے 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 جی میں واپس زندہ نے چاہے آ کے میرے امام نے ڈٹھا ہے ساریاں سیزادیاں باہ جی کھلو کے وقت دی حجت دا انتظار پریاں کر دیا ٹردے 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 جی میں میرے امام قریب آئے علی دی ولیہ دی خالق نحجل بلاغہ دی بیٹی باہ جی اٹھ کے غور دینار سجاد دا چیرہ ڈٹھا ہے نا تے پتہ چلے آج سجادیاں اکھائیں چو مامول تو چو کھی راتے لوگی کہا ہے بلند کرو نا میں وینڈ شروع کرا آج اگے نالو میرے امام چو کھا رونے ٹردی 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 آلیہ سین قریب آکے نا زخمی حد سجاد تے زخمی مونڈی ترکیے تے رو کے آدھی ہیں سجاد کیوں رونے بیٹا ماریا نہیں اما نہیں سجاد پھر کیوں رونے سجاد کوئی اور شاہ میں اما نہیں سجاد کوئی اور پیشی ہے اما نہیں سجاد کوئی اور زندہ آنے اما نہیں سجاد پھر روندہ کیوں ہے میرے امام دی ڈہا نکڑ گئی تے رو کے آدھی ہیں اما روما نہ تکی کرا او ملون پی آدھے تیری قید رہائے ہون علی دی دی رو کے آدھی ہیں سجاد رہائیاں تے تے نہیں نروی دا ہون قید چھوٹ جو گئی ہون کیوں رونے یا بندہ مجلس ہی چائے نہیں یا ہاتھ نہیں رکھتا جڑا اس جملے تے ماتم نہ کرے یا ہائے نہ کرے سجاد رہائیاں تے تے نہیں نروی دا سجاد ہون قید چھوٹ جو گئی ہون کیوں رونے اس سے نے میرے امام دی ڈہا نکڑ گئی تے رو کیا دنے اما ہون رہائیاں تا کیڑا فیدہ اما او تے مر گئی ہے نا جڑی نتہ دیئی سجاد پکھی کن بہتے مرحبا مرحبا میں صد کی ہوا اما دشمنہ دا شہر ہے میری بہین ہی کرنی رہ گئی ہے اللہ اکبر ترے مامل دو مہاری اس علاقے کیا لیاؤں ترے مامل دو مہاری ہک دا سن چھوٹے دوجہ دی کمر جھکی ہوئی ہے ماما پھو پیئے رسوار کرا کے میرے امام مہار ہتھچ نپی اس منزل تے آکے رکے جتھو دو رستے ویندے آن زخمی ہاتھ نال امام سجاد مامل دا لڑ ہٹا ہے نا ترے رو کیا دنے اما جی سجاد اما دو رستے ویندے بیٹا کیڑا کیڑا اما ایک اور رستے جڑے اتھو مدینہ ویندہ ہے اما دوجہ اور رستے جڑے اتھو کربلا ویندہ ہے کربلا دا نام آئے نا علید دیدی ڈا نکل گئی ترے رو کیا دی سجاد پہلے میں کربلا لے جا اما کیوں میری سیندہ بات ہے سجاد تیری کذر میں ہنج لگتا ہے جو میں میرا حسین حال دھوکتے پہ ہو اللہ اکبر لو میری توقع تو سونی عبادت ایک ویند کرا اور میں صدقے ہوں کربلا دا منظر شروع رستہ شروع آیا کربلا دا ایک منظل پہلے ایک بستی باو جی اتھو دیران علی نام سدھ جعفرے پاکان دا محبے مالکان دے منن علی شیعہ یاد رکھنا اے اس دور دی بات ہے جدن پتہ لگ دے نا بندہ شیعہ اُتھ ہی قتل کر دیں دیان پھر شیعہ اپنے اپنے ہاتھ ہیں کنیا بیلچے لیکن دور اپنی اپنی زمین اچھ جا کے گوڑی دے بہانے چھوپ چھوپ کے سیزادیاں نا رون دیان اے جا فرمو من ہاتھ اچھ بیلچا اپنے بننے دے بے کے انج رننے جی میں سامن دے بدلو من رون دی اکھی دے نال اس سر چاہے نا اسنو رستے تیترائے محمل نظر آئے محمل ویخ کے نا جلدی دے نال اکھی صاف کی تیا آسمان علی پاسے مو کر کے نا حسرت نال وینڈ کر کیا دے او میرا سمیعن بصیر اللہ میرا اللہ کوئی مسافر وطنہ تے ونے ویندنے او میرا اللہ میں قدر سنسان جو ظاہرہ دیا 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 شام دے اممہ نے بھا کے والا گئی اس وینڈ کیتا علی دیا 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 دے محمل آئی چوال کھل گئے وینڈ بلند ہوئے سجاد جی اممہ بیٹا محمل روک اممہ حکم سجاد اج لگتا ہے جو میں میرے حسین دا کوئی مکانی او جنگلہ چکلہ پہ روند ہے اممہ میں اس دا وینڈ سنے فرمائے دیں جانا سجاد کسی طریقے اس نو میرے محمل دے قریب لے کیا اممہ کیوں ویکھنا جڑے رومن آئے ہو توڑا کوئی عام مقام نہیں اپنا مقام ویکھنا بھئی تسی کون ہو تسی سیدہ دی دعا ہو اللہ اکبر میرے امام دا واد ہے اممہ کیوں میری سینڈ دا واد ہے سجاد من روندے چنگے لگ دے سجاد من رومن کسے نہیں دیتا سجاد جڑے سانے انج روندے نہیں میرا دل کر دے میں خود زینب اس دا شکریہ دا کرا ٹرپے میرے امام ٹردے 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 اس دے سامنے آنکھ لوتے حالت کے لئے یہ زانو بلندنے زانو آتے ہتھنے ہتھ آتے متھے چیرہ اس دا زمینہ لے پاسے کائنات تو بے نیاز ہو کے پیارون دے سامنے امام زمانہ کھلو کے بلا تشبی دووے ہتھ متھ ترکی رومن آلہ میرا سلام ہو بھی لہج وچکشش اتنی ہے یہ سلعہ کی آلے ہوں اس ہر چائے نہ اکھ کھلیے زخمی تے نورانی چیرہ تے نگاہ پہئیے بے واس متھے تے ہتھ رکی یاد ہے علیہ السلام ایوہ الزیف چٹی داری علیہ بڑڑا میرے سلام ہوئے سجاد روکی یاد نے بھول گیا اے بڑڑا نہیں میں بیمار آدھے بیمارے تے حکم خدا بندیے بیمار اپنیا مرزا دے علاج کر رہے جا کسے حکیم تو علاج کر رہا سجاد روکی یاد نے حکیم کوئی نہیں جڑا میریا مرزا دے علاج کر رہے لکمان دا میں خود سردار اللہ دی کائنا تے واحد میں آجدن میں مرن میریا مرزا مقویشن سجاد تے پاس بے کیا دا یاد بند خدا آمیتن اتھے لے چلان جتھلا علاج مرزا دا علاج سجاد روکی یاد نے کیڑی جگہ مومن شارعہ کر کیا دا یاد جڑا زامن جنگل جنگل نہیں ہے مولہ بن گیا ہے اتھے ہوں ستے پہن جڑے فرشتیاں دا علاج کر دے جڑے نبیاں دا علاج کر دے آمیتن اتھے لے چلان سجاد روکی یاد تیری میربانی ہر کسے دا علاج اتھے ہوڑے اللہ دی کائنا تے واحد میں آجدن میں وجڑے میریا مرزا اور ودویشن آفرین بھائی آفرین میں صد کی آواز سجاد روکی یاد میں چھوڑ توں دس نہ توں کیوں رن آدھے جی میرا کوئی ذاتی نقصان پکو گیا میرے امام محمد ڈار گئے اس دی کند تے حج را کیا دن نہ چھپا جن جنگل چھ بد رون آئے اوہ دیا بہنہ دا واسطہ بہنہ دا نام آیا اس لا کیا لیا محمد تل یا ٹیک کے اٹھے آئے رو کیا دا واسطہ ڈا ڈا دی تا جی پوچھ لے سن میرا پی رہی جی سد نام شبی رہی سال پہلے اس جنگل کر لو بلائج مسلمان مار شام اس دیا بہنہ قید کر شام لے گیا نہوڑے میں کافلہ ڈٹھے میں لے لیا دیا مام علی آئے سجاد آدھے نے کافلہ میرا اس کافلے دا سلار میں سار تل کی پیران تیو کیا بسم اللہ مسافر سجاد آدھے ہاں مسافر آدھے مسافر کوئی آدھے جی میں دے اپنے پیر شبیر نو رون آ سلے میرے امام رو کیا دن میں تیرے پیر شبیر نو رون فرق صرف اتن ہے تم اکبر دے باب نو پانی رون میں رات ودا رون حیران ہو کیا دے تُس ہی شیعہ سی دا یہاں میں تیرے پیر بائی ودا کیا دے شیعہ تگل لار رو ی اکبر باب سجاد رو کیا دن اتھے نہیں ہو جڑی امام لچ بیٹھ ی تیرے پیر دے من نال آ آ میرے نال مام لان دے قریب تر چلی موق گئی میری مجلس کی امام زمان پچھے پچھے جا فرم مام تردے تردے میرے امام مام مل دے قریب آ دن امام مومن آ گئی مام مل چوو واد سجاد سنوا کو وین ہون کر جنگ لائج کر دائی آ دا جی میں تے لک لک وار آ میری تے عبادت میرا اللہ کوئی مسافر وطن تے والے وین دے میرا اللہ میں کدھن سن سا جو زہرا دیا دیا شام دے امام نب بھا کے وال گئی اس پہ لوین کی تے علی دیا دیا دی وین مل دو مام لائج واد کھل گئے تو جو وین کی تے تری جو وین کر کے چپ کر کے سو چند لغ پہ اینج تے سک یا رون دیا حیران ہو کے پہ سوچ دا اے او نو ویجڑی سال پہلے گئی پھر سوچ کے دا نہیں اینج نہیں ہو سک دا او تے تر ون جا مام لیک گئی اے تے کوئی عرب دے ڈا کون دے ہتھو لٹے کاف لے باج سوچ دا پہ یا مام مل چو سجاد جی امم اس نوا چپ نہ کرے وین کرے میں اس دے جنت دے ملا تر پہ میرے امام اس دے کول کھلو کیا دے وین کر جنت سستی ہو گیا سنیا جنت دا نام آیا مومن مون دے بہار مٹی دے جان پی آئے سجاد پیر نپ گیا یا بند خدا میرے سچی ڈسا چیڑی مام لائچ جنت دے دی کوئی مدین آلی زینب سجاد رو کے آدھ نے اکھی بند کر لے اٹھارہ بیرا وند بہن آئی میں تیرے پیر دا پتر سجاد سجاد آنا آیا مومن موت مات مگر کے آدھ کی میں من لا میرا دے چویا سال نجوان آئی تیری کمر کیوں چھکی آئی آر آر کے پیاد نے میری اکبر کمار آت روڑ گیا میرا تھی گیا چمن تبا آئے آندر بار دی پیشی لعنت اللہ آد آئے ماشا لئے آئے